تو گائز آج میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دینے والا ہوں وہ سوال آپ کے کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کیا ہم اپنے جو ایئر بٹس ہوتے ہیں انہیں یوز کر کے اپنے سینگ کر سکتے ہیں یعنی کی انہیں ہم یوز کر کے ان کو بلوتو سے کنیک کر کے کیا ہم سینگ کر سکتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں کیا جو نک بینڈ یعنی کی یہ جو ہوتا ہے نک بینڈ اس سے کیا ہم بلوتو سے کنیک کر کے اپنے سینگ کر سکتے ہیں تو اگر سیکھنگ کریں گے تو اس میں ہماری وائس کیسے آئے گی کیا کلیر آئے گی یا پھر نہیں آئے گی اور یہ ہمارے بینیفیشل ہیں یا پھر نہیں ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو فلی انفرمیشن دینے والا ہوں پھر چاہے وہ کنڈنسر مائک ہو یا پھر وہ ائر بٹ ہو یا پھر نیک بینڈ ہو یا پھر ائر فون ہو میں آپ میں ان سب چیزوں میں جو سب سے بیسٹ ہوگا آپ کے لئے سیکھنگ کے لئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں کیونکہ آپ کہیں بھی سکپ کر دیں گے تو آپ کو پتا ہے کیا میں اس کر دیں گے تو اس ویڈیو کو پہلاستہ دیکھیں میں ہوں رائل آپ دیکھ رہے ٹھیکی موٹ چانل چلی ویڈ سٹار کرتے ہیں بینہ کبھائیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ائر بٹ یعنی کی ان کو لے گر کے تو ان کی جو میں آپ کو پتا دوں جب آپ انہیں کنک کریں گے تو ان میں جو سب سے اعداد آپ کو پروبلم آئے گی وہ ووئس ڈیبگنگ کیا گے کیونکہ میں انہیں یوز کر چکا ہوں آپ کی ووئس دیکھئے سب سے کلیر آئے گی آپ کی ووئس کلیر آتی ہے لیکن سٹار میکر کے نسبت کوئی اور اپلیکیشن یعنی کی وہ لوکو ہو گیا یا پھر ایچکیون آڈیو ریکارڈر ہو گیا یا پھر جو بھی اور اپلیکیشن جیسے ایزر ووئس ہو گئے انہیں آپ اگر یوز کرتے ہیں تو آپ انہیں یعنی کی ایر بٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی ووئس کلیر آئے گی لیکن بعد اگر سٹار میکر کی کریں وہاں پہ یہ ووئس ڈیبگنگ کرے گا کیونکہ سٹار میکر پہ یہ سپورٹ نہیں ہے دوسری بات جو نک بینڈ ہے اگر انہیں آپ یوز کرتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ کی ووئس اچھی نہیں آئے گی آپ کی ووئس پوری کی پوری خراب ہو جائے گی کیونکہ سٹار میکر میں جو مین چیز ہے وہ بلوتوٹ سپورٹ سٹار میکر آپ کا نہیں ہے تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے مین چیز جو آپ کی ہے وہ جو آپ کا سپورٹ کرتی ہے جو وہ اس کو کلیر کرتا ہے وہ آپ کا ائر فون ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ائر فون اگر ہے تو پھر کون سا ائر فون ہم چوز کریں کیا ہمارے لئے کون سا بہتر رہے گا ائر فون تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو ائر فون آپ کا جو سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا وہ فلیفٹ کا ہے فلیفٹ کا آپ کو ادھر مارکرٹ میں کہیں ہو سکتا ہے نہ ملے تو آپ کو یہ آن لائن پرچیس کرنا پڑے گا اس کا جو ریٹ ہے وہ چار سو سے پانسو تک ہے آپ ایزلی سے پرچیس کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں سب سے سستے میں تو سستے میں آپ کو کیا کرنا اگر آپ کا فون اچھا ہے یعنی کی ریڈ می یا اوپو یا پھر اور اچھی کمپنی کا کوئی فون ہے آپ کچھ اس طریقے سے رکھ کر کے اپنا گوانا سنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو جانتے ہیں باقی جو فون جیسی اوپو ریڈ می یا ریل می کی جو فون ہوتے ہیں ان میں جو مائک ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے لیکن ہا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنا کوئی ائر فون لینے میں بہتر تو آپ فلیپس کا لے سکتے ہیں کیونکہ فلیپس کے ریویو بہت اچھے ہیں میں خود یوز کر چکا ہوں لیکن میں ابھی جو سنگنگ کرتا ہوں وہ میں جس طریقے سے میں نے بتایا کی بینا مائک پھلا ائر فون لے کے اور اس طریقے سے میں سنگ کرتا ہوں تو آپ بھی ایک با ٹرائی کریں اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ اسی طریقے سے سنگنگ کریں اور اگر نہیں لگتا ہے تو آپ فلیپس کا ائر فون پرچیس کر سکتے ہیں بات اگر گرے کنڈینسر مائک کی کیا کنڈینسر مائک لینے سے آپ کی جو ویس ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو کیول کنڈینسر مائک لینے سے آپ کی ویس نہیں اچھی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو آڈیو انٹرفیس اور بہت ساری چیزیں پرچیس کرنی پڑیں گی اس کا جو ٹوٹل خرچ ہے وہ کم سے کم بارہ ہزار روپے کا ہے تو فیلحال ابھی آپ اسے پینڈنگ میں ڈالیں فیلحال ابھی آپ ایک چھوٹی سی ائر فون خریدیں پچاس روپے کی اس سے آپ سنگنگ کریں اگر آپ کو گروپ اچھا ملتا ہے فیلحال ابھی اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ایک چیز کا بھیان رکھی گا کہ جب آپ سنگنگ کریں تب اپنا ایک پاپ فیلٹر ضرور بنا لیں پاپ فیلٹر آپ کو کہیں بھی آن لائن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ کا کم خرچے میں بیس سے پچیس روپے میں بن سکتا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دے سکتے ہیں میں کوئی ویڈیو پاپ فیلٹر کی اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو آج شکر کرتا ہوں ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ کیجئے گا انسٹرگرام پہ آپ فولو کر سکتے ہیں وہاں اگر کوئی سوال ہے کوئی ہیلپ ہے تو آپ مصرح پوچ سکتے ہیں آؤں گا اگلی ویڈیو کو ساتھ شکریہ کو لائک کیجئے گا